ہیلو گائز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت سے ڈریسیں سٹچ کیا ہوئے بہت ہی نائس اور بہت ہی ڈیکوریٹڈ کسی برینڈ سے کم نہیں بے شک برینڈ کی ڈریس ہوں لیکن اگر ان کا سٹچ اتھک کیا جائے تو وہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک لگتے ہیں ہاں یہ ری ڈریس یوگیا لائٹ گرین اس پر بہت اچھا کام ہوا کڑا ہے یہ یلو گیا اس پر بہت زیادہ ورک ہے لائٹ گرین فروزی لک میں آگیا جی اس پر بہت زیادہ کام ہوا کڑا ہے اچھا لیس جو دامن پر لگی ہوئی ہے وہ تھوڑے زیادہ بڑے پرلے والی ہے نیچے شرور لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس پر بھی دیکھ لیں لیس جو لگی ہوئی ہے ٹیشو لگا ہوئی ہے اور گنزہ یا ٹیشو کوئی بھی لے کے آپ لگا سکتے ہیں ایسے مطلب لیس یوز ہوتا ہے یہ سب یہ دیکھیں جی وائٹ اور ریڈ کمبینیشنز پر ریزائن بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت جونیک اچھا میرا یہ فیورٹ قرار ہے پتہ نہیں کیوں مجھے سکتا ہے یہ لائٹ قرار حد کا پیارہ لگتا ہے یہ شرٹ کے دامل پر ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ دیزائن دیکھیں یہ تو ٹراؤزر کی پٹی سے ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ لیس لگی ہوئی ہے ٹراؤزر پہ یونیک لگ رہا ہے یہ شرٹ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ڈیزائن میں بنی ہوئی ہے اس کی پیچز بنی ہوئی ہے ایک پیچز بنا کر انہوں نے فولد کیا ہوا ہے باقی دو میں لیس لگا کر اٹیچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی لوپس خود سے بنا کے لگائے گئے ہیں یہ یلو میں دیکھیں شٹل لیس کا زیادہ یوز کیا گیا ہے اس میں بھی شٹل لیس کا زیادہ یوز کیا گیا ہے کیونکہ کچھ چیزوں میں شٹل لیس استعمال کی جائے تو ان کی شان بڑھ جاتی ہے پھر وایٹ پیچ بھی لگا ہوا ہے شٹل لیس بھی یہ دیکھیں جی آج کے لیے بھی بہت چل رہے ہیں اچھا یہ گرین سوٹ ہے ان میں جو لیس لگی ہوئی ہے وہ جو نیک لگ رہی ہے یہ بنی بنائی لیس ہے یہ شیشہ لگا ہوا ہے ریٹی کا شیشہ ہے یہ دیکھیں اس میں پھر ریزائن آگیا ہے حالانکہ یہ برینڈر سوٹ ہے لیکن جب ان کے اوپر سٹیچنگ اچھی کی جائے تو یہ لیبل کر جاتی ہے یہ بہت خوبصورت موٹی آپ لگا سکتے ہیں اچھا جس کلر کا سوٹ ہے اسی کے ویڈز لگا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ جو ویڈیوز میں دیکھیں وہی لگا ہے یہ دیکھیں جناب یہ بیٹس خود لگائے ہوئے ہیں اوپر ٹیکنیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس یہ ہم دیکھیں کس طرح شٹل لیس کی اندر بڑی لیس پٹے ہوئے لگی ہوئی ہے پھر کس طرح سے انہوں نے کٹ ورک کروایا ہوئی ہے یہ ڈریس دیکھ لیں جی یہ کم تو اتنا آسان آیا نیچے جو لیس بنی ہوئی ہے بہت ہی بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہے لیکن آسان بہت ہے اسے بندہ اس لیے بنا سکتا ہے آپ گھر میں پیسے بنا سک کسی دیزن یا طریقے پاس جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اچھا جی یہ دیکھیں یہ بھی بیٹس پہ گرہ لگی ہوں لیکن کمال کا لک دے رہی ہے اچھا یہ بیٹس ملٹی مل جاتے ہیں کسی بھی مارکیٹ سے آپ جائیں گے نہ آپ کو مل جائیں گے یہ کٹ فرک جو بنا ہوا ہے یہ مارکیٹ سے بھی بن جاتا ہے آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کو اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اچھا جی یہ آگیا یہ تو میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھایا یہ پھر ہمارے پاس لیس آگئی ہے اس میں بھی بیٹس یوز کیا گئے ہیں سیم کلر میں لگائے گئے ہیں تو وہ زیادہ یونیک لگ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں تو یہ جی جناب تھے بہت زیادہ خوبصورت اچھے ڈیزائنز جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی یہ والی تو ہم نے بنائی ہے یہ بہت لک دیتی ہے بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت لگتی ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ چیز جو بناتے ہیں پھر وہ بہت حیران کن بھی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کوشش کریں کہ ایک جیسی چیز نہ پہنیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل میں پہنیں اپنا ایک یونیک سٹائل بنائیں تاکہ آپ کی جیسے کسی کی ڈریس نہ ہو اگر آپ کو میری ڈریس پسند آئے ہیں تو آپ نے میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کرنا ہے اگر میری چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ میری ہائی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں میری وی� ویڈیوز کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے بیلز دیکھیں کس طرح لگائے ہوئے اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ کوئی یونیک طریقہ ہے تو آپ نے بھی مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے مجھے ان باکس کرنا ہے اگر آپ ہم سے ریس سٹیچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں بیٹھے کہیں پہ بھی ہم آپ کو ہوم ڈلیوری دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ایک بار پھر سے کہتی چلوں میری ویڈیوز کو شیئر بہت زیادہ کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں یہ بھی یونیک سٹائل ہے بہت ہی آسم سا لگ رہا ہے سارے ریزائنز میں نے آپ کچھ دکھائی ہیں وہ سارے کے سارے فیفٹی پلیس ریزائنز ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو بہت بسند آئیں گے اللہ نے